بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈینٹس آج ہم اپنے نئے لیسن کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے What is philosophy جو آج کے سیشن میں ہم نے question cover کرنا ہے philosophy کے مطالق ہم نے understand کرنا ہے کہ یہ لفظ کیسے وجود میں آیا اس کا ماخذ کون سا ہے اور مختلف جو historians ہیں جو thinkers ہیں philosophers ہیں انہوں نے philosophy کے مطالق definition کہا دی ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کی جو ہے وہ اس کی derivation of meaning یعنی کہ یہ جو word ہے philosophy یہ کیسے وجود میں آتا ہے the term philosophy has derived from two greek words تو جو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کا جو source ہے وہ greek words سے ہے اور اور دو الفاظ بھی مجھتے ملے ہیں ایک ہے فیلوس P-H-I-L-O-S فیلوس which means love of اس کا مطلب کیا ہوتا ہے love of and sofia S-O-P-H-I-A it's mean wisdom اس کا مطلب کیا ہوا so the word philosophy means love of wisdom تو دو الفاظ ہیں philosophy اور دوسرا sophia philosophy تو یعنی کہ love for wisdom تو ایک دفعہ اگر complete definition اس کی آپ کو لکھنے پڑے یا آپ کو یاد ہونے چاہیے the term philosophy has been derived from the two greek words philosoph which means love love of and sofia means wisdom so the word philosophy means love for wisdom تو Aristotle کا کیا point of view ہے اس کے مطلب arastu arastu کو Aristotle کہتے ہیں انگلیش میں or is total defines philosophy as a science which investigates کانسی ہے a science which investigates the nature of being as as it is in itself as it is in itself کہ کوئی چیز حقیقت کیا لہاظ سے کیسے وجود میں آتی ہے تو اس کے وجود کی تحقیق یا جاننے کو ارستو نے philosophy کا ہے یعنی کہ a science which investigates the nature کہ جو چیز ہو ہمارے سامنے اب انسان کو دیکھ لیں تو انسان کہاں اور کیسے وجود میں آیا اور اس کی تحقیق کرنا تو یہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے یہ وجود میں کیسے آیا اس کا فنکشننگ کیا ہے اس کی تھنکنگ کیا ہے اس پہ سارے کی ساری سوچ بچار کرنا تو جو بھی آپ کی چیز سامنے آئے ایک درخت آ جائے ایک حل آ جائے ایک جاندار کوئی چیز آ جائے تو اس پہ آپ جتنا سوچتے ہیں کہ وہ چیز کیسے وجود میں آئے تو اس کی تحقیق میں جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے اسی کو فیلاسفی کہتے ہیں next Plato Plato کیا کہتا ہے according to Plato philosophy aims کیا ہے اس کا ایم at knowledge of the eternal nature at a knowledge of the eternal nature of things. تو یہاں پہ eternal جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اب دی جو تاکیمت رہے philosophy aims at a knowledge of the eternal nature of things کہ ہمیشہ تک ان کی حصیت کیا رہے گی ان کی نویت کیا رہے گی یا ان کا انجام کیا ہوگا تو فیلاسفی اس پہ افلاتون پریٹو جو ہوتا ہے اس کو افلاتون کہتے ہیں تو افلاتون اس کے بارے میں یہ کہتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ سیسرو جو ہے یہ بھی ایک بہت مشہور ہیں historian بڑے ایک فیلاسفر گزرے ہیں تو ان کی definition کیا ہے the mother of all arts the mother of all arts اس نے تمام فنون کو جو ہے ان کی جو main source ہے یا جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فنون ہیں فن آئے ہیں جتنے بھی art لوگوں کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے فیلاسفی سے نکلیں اور فیلاسفی ان کی ماں ہے یعنی کہ فیلاسفی کے یہ بچے ہیں جو ہمارے سامنے مختلف نویت سے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو overall یہ فیلاسفی سے نکلیں ہیں فیلاسفی ان کی main جو ہے وہ source ہے جہاں سے یہ نکلتے ہیں پانچویں نمبر پہ view of coleridge coleridge کیا کہتا ہے coleridge defines philosophy the science of sciences انہوں نے بالکل اور طریقے سے define کیا the science of sciences کہ یہ ایک science ہے جو تمام scienceوں کی main موجد ہے جو سارے کی سارے science ہے اسی سے ہی مخوض ہے چھتے نمبر پہ ہم پڑیں گے russell's view russell کیا کہتے ہیں according to great british scholar bertrand russell philosophy like all studies philosophy کیا کرتے ہیں اگر ہم اس کو define کریں ہم اس کو معلوص rechtنیز کیا کریں Sorry Philadelphia ہم اس اگر ہم اسے neem موسیقی نمبر پہ اور طاس پہ لہ créer الاست sehr ہم اس اور بها commercially پہ را Shame گے اللہ کہ دوسرے جو مطالعہ جات ہیں یا جتنے بھی علوم ہیں ان کی طرح اس کا بھی مقصد علم حاصل کرنا یا جاننا ہے اس کے بعد ہے ہنڈرچنز ویو کہ ہنڈرچنز کیا کہتے ہیں فلسفی کے مطالق یہ کیا کوشش ہے چیزوں کو کنسیو کرنا سمجھنا اب جو ہی آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آتی ہے یا کوئی چیز سامنے نظر آتی ہے آپ فوراں اس سے کچھ نہ کچھ مطلب لیتے ہیں تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے unknown چیز ہو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں unknown چیز کوئی بھی سامنے ہمارے آتی ہے جس کو ہم نے نارمالی نہیں دیکھا ہوتا یا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہوتے تو ہم stunned ہو جاتے ہیں اس کو کچھ conceive نہیں کر پاتے otherwise ہم جو چیز بھی دیکھتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ conceive کرتے ہیں یا تو ہمیں friendly لگتا ہے یا وہ ہمیں دشمن لگتا ہے یا تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے یا ہمیں وہ برا لگتا ہے تو کیا ہے یہ ایک کوشش ہے to conceive and present an inclusive and systematic view of the universe یعنی کہ inclusive یعنی کہ as a whole universe کو understand جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کئی ساری چیزیں اس میں اپنا رول ادا کرتی ہیں universe کو سمجھنے میں تو systematic view of the universe and its main place in it تو جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو universe میں دیکھتے ہیں کہ یہ universe میں اس کا مقام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے وجود سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے he says philosophy is a search یہ کیا ہے یہ ایک تلاش ہے for a comprehensive view of nature جس سے ہم nature کو یعنی کہ فطرت فطرت سے مراد ہماری کائنات کائنات کو ہم سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ philosophy is a search یہ تلاش ہے for a comprehensive view of nature یا پھر an attempt یہ ایک کوشش ہے at a universal explanation of nature of things جس سے ہم مختلف چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ تھوڑی definition لمبی تھی اس لیے میں نے write-up نہیں کیا تو ایک دفعہ میں پھر آپ کو repeat کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو write-up کرنا چاہے ہیں تو write-up کر سکتے ہیں philosophy is an attempt to conceive and present an inclusive inclusive ki spelling i-n-c-l-u-i-s-i-v-e inclusive and systematic view of the universe and its main place in it he also says philosophy is a search for a comprehensive view of nature and attempt at a universal explanation of nature of things کہ جو بھی universe میں چیزیں موجود ہیں ان کی کیا مقصد ہے کیا ان کی وضاحت ہے اور ان کے مقصد کیا ہے ان کی جگہ کیا ہے تو یہ پوری پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ ہم کنسیو کرتے ہیں اور اس کے رول کو یونیورس کے لیے آپ سے define کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ان کا کیا بوجود ہے تو یہ تھی overall جتنے ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ derivative meaning of philosophy پڑھا ہم نے اس کے بعد عرستو کا کیا point of view تھا آف لاتون کیا کہتا ہے سیسرو and coleridge then russell and henderson کی ہم نے definitions کو understand کرنے کی کوشش کی تو آج کا lesson یہاں پہ ختم خدا حافظ کیا جنیس کرتے ہیں جنیسد کہ یPR devوس fجpert ارے پارےالی ایک تشکریف قرنوز کچھ کنی بنوز 程 کربرا